السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں ہم نے ہمارے مدینے سے واپس بنگلورو تک کے سفر اور ایکسپیرینس کو غیط کیا ہے ہماری بس ہمارے بلڈنگ کے باہر تقریباً دو بجے آگئی تھی اور سبھاجیوں کے بس بورٹ کرنے کے انتظار میں رکی تھی ہم بھی اپنا کیری آن لگیج بس میں لوٹ کر کے بس کو بورٹ کیے سبھاجیوں کے بورٹ کرنے کے بعد ہمارے پاسپورٹس جو جدہ میں لے لئے گئے تھے اب واپس ہمیں کر دئیے گئے تقریباً سوا پانچ بجے ہماری بس مدینہ ائرپورٹ کے لئے روانہ ہوئی اور آدھے گھنٹھے کے اندر ہم ائرپورٹ پہنچ گئے ہمارے گروپ کے ساتھی جو الگ الگ بلڈنگز میں مدینے میں الگ کر دئیے گئے تھے وہ سارے ہمیں واپس یہاں ویٹنگ ایریا میں مل گئے وہاں پہ ہمیں ویٹنگ ایریا پہ آدھا گھنٹھا رکھنا پڑا اور اس کے بعد وہاں سے ہم ٹرمینل گئے امیگریشن آسانی سے کلیر ہوا اور اپنے گیٹ کے طرف وہاں سے چلنے لگے ٹرمینل میں الگ الگ کنٹریز کے حاجی اپنی فلیٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ٹرمینل میں ہر گیٹ کے پاس وضو اور نماز کی جگہ کا انتظام بھی کیا گیا تھا ائرپورٹ میں فری میں قرآن بھی بات رہے تھے فلیٹ ہماری رات کے ساڑھے نو بجے کو سکیڈول تھی اور ہم گیٹ پہ ساڑھے چھت بجے تک پہنچ گئے تھے ہماری پلینہ بھی آئی نہیں تھی وہ بنگلور سے آ رہی تھی مغرب اور شاہ ہم نے وہیں پہ گیٹ کے پاس ادا کی اس کے بعد ہم نے وستارہ کی ہماری فلیٹ کو بورٹ کیا تقریباً دس بجنے سے تھوڑا پہلے ہماری پلینڈ ڈیک آف وی اور بنگلور میں آن ٹائم صبح چھے بجے لینڈ ہو گئی موسیقی 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 پھر وہاں سے بس سے ہمیں حج ٹرمینل لے جایا گیا اور امیگریشنز کلیر کر کے ویٹنگ ایریا میں ہم بیٹھے رہے ہیں امیگریشنز بڑی آسانی سے کلیر ہو گیا وہاں والنٹرز حاجیوں کی مدد کر رہے تھے اور چائے پانی سموسا بسکیٹ کا انتظام بھی کیا گیا تھا وضو اور نماز کے لیے بھی جگہ تھی وہاں دعا کرنے کے بعد ہم لگیج لے کے حج ٹرمینل سے باہر نکل گئے اور رشتہ دار جو حاجیوں کو ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے وہ حج ٹرمینل کے باہر انتظار کر رہے تھے ہم پارکنگ میں اپنی گاڑی میں لگیج لوٹ کر کے ہم نے وہاں سے ایک ٹیکسی لی اور الحمدللہ گھر پہنچ گئے حج ٹرمینل میں انتظامات بہت اچھے تھے اور میں حج کمیٹی والنٹیرز حکومت اور جو کوئی بھی حاجیوں کی مدد اور خدمت کا حصہ بنے تھے ان سب کا شکریہ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا اور ہمارے اس سفر کا حصہ بننے کے لیے شکریہ